دوازار ایس کی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد پورا پاکستان بابا راظم اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے تعریفی کر رہا تھا لیکن دوازار چوبیس ورلڈ کپ کے بعد آپ سب لوگ بابا راظم اور پاکستانی کرکٹ ٹیم سے نپرت کرتے ہیں اور بابا راظم کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے جاتا ہے بابا راظم سے سب لوگ اتنا زیادہ نپرت کیوں کرتے ہیں کیا بابا راظم اتنی نپرت سہنے کے لائق ہے یا نہیں تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں بابا راظم کی کہانی دوازار انیس ورلڈ کپ کے بعد شروع ہوئی تھی جب سرپراس کو کپتانی سے ہٹا کر بابا راظم کو نئے کیپٹن بنائے گیا تھا بابا راظم نے شروعات میں اپنی کپتانی اور بٹنگ سے سارے دنیا کو حیران کیا تھا دوازار ایک اس کی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے پہلے بار انڈیا کو دس ویکٹوں سے ہرائے تھا اس کے بعد ساری لوگ بابا راظم کی تاریف ہی کر رہی تھی اس ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم سیمی پائنل تک پہنچ گیا تھا اور سیمی پائنل آسٹیلیا سے ہار گئی لیکن سیمی پائنل ہارنے کے باوجود بھی کوئی بابا راظم کو ٹرول نہیں کر رہا تھا بلکہ سب لوگ بابر کو اپریشیٹ کر رہی تھی کیونکہ لوگ جانتی تھی کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے اس ورلڈ کپ میں اپنی جان لگائی تھی دوازار بائیس کی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انڈیا نے ایک ناقابل یقین میچ پاکستان سے جیتا تھا لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم نے اپنی پینس کی دل تب توڑی جب زمبابی کرکٹ ٹیم بھی پاکستان سے میچ جیت گئی اور اس کے بعد لوگوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم اور بابر آزم کو ٹرول کرنا سٹارٹ کیا اس ورلڈ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم قدرت کے نظام کے وجہ سے پائنل تک پہنچ گئی لیکن پائنل میچ بھی انگلین کے خلاف ہار گئی دوازار تیس کی اوڈی آئی ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم گروپ سٹیج میں ہی باہر ہو گئی اور دوازار چوبیس کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان یو ایس ایسی میچ ہار کر گروپ سٹیج میں ہی باہر ہو گئی اور اس ورلڈ کپ کے بعد سب لوگوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کلالیوں کو تنقیت کا نشانہ بنایا لیکن ساری کی لالیوں میں سب سے زیادہ بابا رازم کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ورلڈ کے ٹاپ لیئرز کیوں بابا رازم کو بہترین بلے بات سمجھتے ہیں لیکن ٹی وی چینل پر ہمارے ایکس کی کٹرز بابا رازم کو ٹی ٹوینٹ دیپارمنٹ کا پلیئر نہیں سمجھتی کیا بابا رازم سچ میں اتنی نفرت کی لائق ہے تو آئے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں مطلب کی کرکٹ تھی بابا رو رزوان کے مطلب کی کرکٹ تھی تو آپ نے کیوں نہیں جتوا کے دیا کل آپ نے پاکستان کی امام کو بے بکو ایش یاکب دوہزار بائیس میں محمد نواز نے انڈیا کے خلاف ان سے شاندار بیٹنگ کی تھی جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں لیکن پھر دوہزار بائیس کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں محمد نواز کو بابا رازم کا دوست کہہ کر تنقیت کا نشانہ بنائے گیا اور اماد وسیم کو محمد نواز سے بیٹر قرار دیا لیکن جب اماد وسیم نے دوہزار چوبیس کی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پر پام نہیں کیا تو آپ لوگ محمد نواز کو اماد وسیم سے بہتر پلئر مانتے ہیں پاکستان کی ایک سکل کٹرز جب ٹی وی چینلز میں جاتے ہیں تو بابا رازم کی خلاف بات ہی کرتے ہیں جیسا کہ عبد الرزاق ٹی وی چینل پر بابا کو کپتان ماننے سے انکار کر رہا تھا لیکن جیسی ہی ان کو سیلیکشن کمیٹے میں شامل کیا گیا تو انہوں نے بابا رازم کی تاری پی کرنا شروع کی پاکستان کی ساری ایک سکل کٹرز ٹی وی چینل پر بیٹھ کر پاکستان ایک سکل کٹ ٹی ایم کے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن جب ان کو موقع دیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ بیٹھ پر پامیسز دیتے ہیں ویسے آپ لوگ بابا رازم کی باری میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے